مڈلیش پہ چھڑا یود اب صرف گازہ تک سیمت نہیں رہا ہے بلکہ انیس دنوں میں جنگ کے کئی نئے مورچے کھل گئے ہیں ازرائیل کے پی ایمینی میں نتیاں ہوئے ایک ساتھ چوترف آئیود میں پس گئے ہیں ہم آج گازہ یود کے سارے فرنٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے خبر اس فرنٹ کی جسے تیل عویب کے خلاف تابر توڑ نئے حملوں کی شروعات ہوئی ہے یہ فرنٹ ہے سیریا سیریا کی طرف سے ازرائیلی سینہ کو ٹارگٹ کر لگاتار حملے تیز ہو گئے ہیں گولان ہائٹس پر حملے ہوئے ہیں یقین مانئے سیریا کے اوپر جو لاس بمبارڈمنٹ ازرائیل نے کیا ہے وہاں پر کافی تباہی ہوئی ہے جس کے ویڈیوز ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں ازرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے بھی حملوں کا جم کر جواب دیا جا رہا ہے آج ازرائیلی سینہ نے سیریا کے الپو ائرپورٹ کو ٹارگٹ کر ائر سٹرائک کی ہے سیریا کے پاس اپنی کوئی تھاکت نہیں ہے اس کے پاس باروڈ پاور ہے وہ ایران سے آتی ہے اس کے پاس رشیا سے آتی ہے اس کے پاس اپنی کوئی تھاکت نہیں ہے سیریا پوری طریقے سے بکھر چکا ہے اجر چکا ہے اب سیریا جو بھی فائٹ بیک کر رہا ہے اس کے پیچھے ڈیریکلی ایران اور رشیا ہیں ایسا ہمارے کئی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں سٹرائک میں ائرپورٹ کے رنوے کو نقصان پہنچا ہے جو ازرائیل نے سٹرائک کی ہے گازا یود کے بعد سے تیسری بار آئی ڈی ایف نے الپو ائرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے بارہ اور چودہ اکٹوبر کو بھی ائرپورٹ پر بم برسائے گئے تھے چودہ اکٹوبر کے بعد آج پھر سے ائرپورٹ پر ویمانوں کے آوہ چاہیشن وہ نہیں تھی لیکن ایک بار پھر اٹیک کر رنوے کو ڈیمج کر دیا گیا ائرپورٹ پر حملے سے پہلے ازرائیلی آرمی نے سیریا کے راکٹ اٹیک کا جواب دیا سیریا کی طرف سے گولان ہائٹس پر راکٹ داگے گئے جوابی ایکشن میں اسرائیل نے اٹیک کر سیریا ہی سینہ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے سیریا اب آپ ایسے سمجھے کہ یہ جو میرا انگوٹھا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے ازرائیل ہے یہاں پر یہ یہ پورا اس طریقے سے سٹریچ ہو رہا ہے اور یہاں پر ہے اس طرف ہے لیبنن اور یہاں پر ہے سیریا مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کچھ یہ پوزیشن ہے ازرائیل کے بارڈر کی ازرائیل کا جو علاقہ ہے یہ سٹریچ کرتا ہے پورا ازرائیل کی اور اور یہاں پر ہے لیبنن یہ دونوں فرنٹ اوپر سے کھل چکے ہیں یہاں پر گازہ پٹی پہ اٹیک چل رہا ہے اور اس طرف ویسٹ بانگ میں چار فرن آپ کے سامنے گازہ یدھ اب اپنی سیمائے لانگ رہا ہے یدھ کا دائرہ سیریا تک پھیل چکا ہے سیریا کی طرف سے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس کو ٹارگٹ کر راکٹ اٹیک کیا گیا اسرائیلی دیفنس فورس کے مطابق سیریا کی طرف سے پانچ راکٹ آگے گئے راکٹ اٹیک کے بعد گولان ہائٹس کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے سیریا سے شروع ہوئے حملوں کا جواب اسرائیلی دیفنس فورس نے زبردست طریقے سے دیا اسرائیلی دیفنس فورس نے پلٹ بار کرتے ہوئے سیریا کی پانچویں دیویزن کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا اسرائیل نے ایر سٹرائکر سیریا کی ریڈار بٹالین کو ٹارگٹ کیا سیریا آرمی کے ہتھیار گودام کو پارود برسا کر اڑا دیا اس کے علاوہ دکشن سیریا کے علاقے میں اسرائیلی سینہ کی طرف سے آٹیلری اٹیک کیا گیا درہ علاقے میں مزائل، ویپن دپو اور ریڈار بیس کو برباد کر دیا گیا سیریا سینٹر فور ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں گیارہ سیریا آئی سینک مارے گئے ہیں ان میں چار افسر شامل ہیں جبکہ دس خائل ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی اے فورس نے راکیٹ حملوں کے لیے ذمہ دار سیریا کی 112 برگیٹ کے کمانڈرز کو دھمکی دیتے ہوئے کچھ پرچے بھی سیریا میں گرائے ہیں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ غازہ کے ساتھ اب سیریا کے مورچے سے بھی میڈل ایسٹ میں ایک نئی یدھ کی شروعات ہو چکی ہے موسیقی